اور یہ صدیوں کا آپ سمجھ لیں ایک اختلاف ہے جسے میں نے ایک جملے میں جمع کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں صحابہ اکرام کی جو عقیدت تھی اللہ کے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عقیدت آج اگر آپ نے کسی میں دیکھنی ہے تو وہ بریلوی مکتب کے لوگ ہیں لیکن نبی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کی جو حضور کے ساتھ عقیدت تھی وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو وہ اہل حدیث کے اندر ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ صحابہ اکرام خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تھے بلکل ٹھیک ہے سر آج تو ہم پسینہ نہیں لے سکتے اور نہ اس پہ قیاس کر کے قبر رسول کی مٹی اکھاڑ سکتے کیا صحابہ نے اکھاڑی جی بخاری میں آتا ہے نبی علیہ وآلہ وسلم نے وضوح کیا وضوح کا جو پانی ہے سولہ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام نے لے کے اپنے جسموں پر ملا اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لے کے جسم پر ملتا تھا تو یار وضوح کا پانی تو آج ویلی بل نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ اب ہم آپ کے بزرگوں کے پسینوں والے ٹیشیو پیپر موہ میں ڈالنا شروع کر دیں جس طرح وہ دوہزار چودہ کے دھرنوں میں ڈاکٹر تیلو قادری صاحب اپنا پسینہ پونچ پونچ کے مریدین میں بانٹ رہے تھے اور علیہ وآلہ وسلم صاحب ٹی وی میں آپ دیکھ لیں کہ وہ ساری اور افتاری میں وہ جو بوٹیاں کھاتے تھے اس کی ہڈیاں مریدین میں تقسیم کرتے تھے اب یہ تو ہم نہیں کر سکتے میرے بھائی آپ نے ان کو پیغمبر بنا لیا ہے کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنی عزت اس نہ کرواتے تھے انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا صحیح بخاری میں آتا ہے نبیل اسلام نے حجد الودا کے موقع پر اپنے بال منڑوا کر صحابہ اکرام میں تبرکن تقسیم کیے صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے حضور کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ ہماری والدہ بلکہ اپروپرییٹ ورڈ ہے ہماری ماں ام المومنین ان کے پاس حضور کے چند بال تھے جو ایک ڈبیا میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور اس محلے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا وہ پانی برطن میں بھیجتا وہ اس میں ڈبو کے ہلاکے دیتی ہیں تو اس مریض کو شفاہ ہو جاتی تھی صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام کا کسروانی تیالسی کالا جببہ اسمہ بنت ابی بکر کے پاس تھا اور وہ کہتے ہیں حضور پینا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاہ کے لیے دیتے ہیں یہ حضور کے تبرکات تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے صحابہ اکرام ابودود ترمزی میں حدیث ہے نبیل اسلام ایک صحابی کو ملنے گئے تو آپ کو پیاس لگی تو حضور نے کہا میں نے پانی پینے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ مشکیز ہے تو حضور علیہ السلام نے اس مشکیزے سے مو لگا کر کھڑے ہو کر پانی پیا وہ کہتے ہیں جیسے ہی حضور اٹھے میں نے مشکیزے کا مو کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا تبرک کے طور پر کہ اس سے میرے نبی کا مو لگاو ہے سر صحابہ اکرام نے وہ قیدت کی ہے جو آپ کو یہ زبانی کلامی ہے جو دعوے کرتے ہیں نعرے مارتے لوگ نظر آتے ہیں لیکن کب کی ہے جب حضور علیہ السلام ان کے سامنے موجود تھے لیکن جیسے ہی وہ تو ہیں تو آپ کی میت کے اوپر محفل ملاد نہیں ہوئی آپ کی میت کے اوپر ومار صلی اللہ رحمت اللہ العالمین نہیں پڑا گیا بلکہ کیا پڑا گیا سیدنا موقع کا خطبہ چار جگہ کم از کم بخاری میں آئے اس سے بھی زیادہ جگہ لیکن ڈیٹیل چار جگہ کیا پڑا؟ اپنی طرف سے اما بعد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کہا مَن کَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد پاکستان میں فوت ہو چکے اور عزت و بکر صدیق کے زمانے میں مر چکے کیونکہ مات کا ترجمہ فوت تو نہیں ہم کر سکتے فوت تو خود عربی کا لفظ ہے وَمَن کَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهَ يَمُوتُ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا جان لے اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی صحابہ میں کون رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا مجھے بھی لوگ کہتے ہیں نا انجینئر فرضی جملے بول کے ساڑھے بزرگان اللہ تاردہ ہے تو حضرت و بکر صدیق نے فرضی جملہ نہیں بولا یہ کوئی آیت پڑھی تھی انہوں نے کوئی حدیث پڑھی تھی ٹو نینٹی فائف سی لگا دنی تھی آپ لوگوں نے اور پھر اپنی بات کی دلیل میں انہوں نے آیت پیش کی محمد تو نہیں مگر ایک رسول اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں یعنی پاکستان میں یہ وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤگے اور پھر آپ نے تلاوت کیا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے تمہارے محالفین کو بھی مرنا ہے تو میں کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر لوگ آپ کی تعریف کرنے کی بجائے توحید بیان کر رہے ہیں یہ ہے امام المواحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہر درخت اپنے پھال سے پہچانا جاتا ہے تو صحابہ اکرام کی تربیت یہ ہوئی بھی تھی اس کے بعد کوئی اُرس نہیں منایا کوئی ملاد نہیں منایا تو آپ اس چیز کو فرق کو سمجھیں نبیل اسلام دنیا میں موجود ہوں ہم ہر مسئلہ حضور کے پاس لے کے جائیں بحاری مسلم میں آتا ہے بارچ نہیں ہو رہی صحابہ اکرام حضور سے دعا کرواتے ہیں صحیح بحاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی نبیل اسلام نے مبارک ہاتھ بھیرا وہ صحیح ہو گئی بحاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیل اسلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا آپ کو پیالہ جمع کر کے دیا گیا آپ نے مبارک انگلیاں اس میں داخل کی پندرہ سو صحابہ نے وضو کیا اپنے جانوروں کو پلا لیا تب بھی بچ گیا اور جعبہ بن عبداللہ کہتے ہیں ہم ایک لاکھ بھی ہوتے ہیں پانی اس سے بھی زیادہ تھا حضور کا مرزہ ظاہر ہوا تو آج اگر حضور موجود ہو ہم اور یہ میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے یہ عزت عمر کا عقید ہے ون زیرو ون زیرو نمبر عدیس ہے بخاری میں اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ پہلے پہلے ہم تیرے نبی کو تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے توصل کے طور پر اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما تو بارش نازل ہو جاتی قبرِ رسول پہ تو نہیں گئے حالانکہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ایک دفعہ سفر کے دوران جب اسی طریقے سے کھانے پینے کا مسئلہ بنا تو سیدنا عمر نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ کو ہم تھوڑا سا جمع کر دیتے ہیں آپ اس پہ برکت کی دعا فرمائیں تو بڑی مشکل سے آدھا پیالہ جمع ہوا حضور نے اس پہ برکت اپنی مبارک ہاتھ ڈالا تو سب لوگوں کو کفائت کر گیا تو حضرت عمر یہ بھول گئے تھے قبرِ رسول پہ جاتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا ہاتھ باہر نکالیں آپ نے پانٹ سو سال بعد تو شیخ عمد رفائی کے لیے نکال نہیں ہے شیخ ذکریہ کاندلوی نے فضائلِ حاج میں نکل کیا اور فضانِ سنت میں علیاس قادری صاحب نے تو میرے تو گھوڑوں کے قدموں کی خاک کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے تو یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں نا اس زمانے سے عقیدے ایک اللہ نہیں سنونیہ پراری اے گلن پرارے عقیدے پرارے بابے بابے تے شہی کوئی نہیں حضرت عمر کے مقابلے میں میرے مقابلے میں نہیں تو حضرت عمر کے لیے تو کوئی نہیں نکلی تو مثالیں تو ہم نے وہاں سی دینے بھئی حضرت عمر کے لیے اگر ہاتھ نہیں نکلا تو بابے تے شہی کوئی نہیں چوٹے واقعا تو نبیل اسلام کی مبارک زندگی میں آپ کے ساتھ جو معاملات تھے وہ وفات کے بعد اس طریقے سے نہیں ہو سکتے فرنا تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ لوگ جھنے بنو اکد مولوی دی لاتپن نو روزہ شریف پہ ہم اسے لے جاتے ہیں ٹھیک کروائیں اور یار جب سقیفہ بنی سائدہ کا ایشو ہوا بخاری مسلم میں آتا ہے نبیل اسلام کی وفات کے بعد چھے مہینے تک مولا علی نے سیدنا ابو بکر کی بیعت نہیں کی اس دوران کسی کو یہ ویم بھی نہیں آیا کہ جا کے کبر رسول سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا خلیفہ کون ہے آپ کے بعد اس زمانے میں اکیدے نہیں ہوتے تھے اما آئیشہ 47 years تک رہی ہے حجرے آئیشہ میں کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میری حضور سے ملاقات ہوئی ہے میں نے آپ کو فیزیکلی دیکھ لیا حتیٰ کہ جب جمل کے لیے نکلی ہیں اس وقت نہیں حضور نے کوئی آواز دی کہ آئیشہ نہ جاؤ وہ تو ہو پہ جا کے کتے جب بھونکے ہیں تو پھر آپ کو یہ ریالائز ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا کام ورنہ تو حضور نے تو نہیں روکا اس زمانے میں اکیدے ہوتے ہی نہیں تھے میرے بھائی یہ چیزیں ایکزیسٹ ہی نہیں کرتی تھی سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اب وہ نہیں بنیں گی اللہ کے فضل سے کیونکہ آپ تو میڈیا کے دور ہیں وہ کہتے ہیں جی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا بلکل جی موجود ہے مصنع دیامت میں حدیث ہے مشکات میں بھی ہے دلائل و نبوہ کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی روح اور جسم کے درمیان تھے اللہ کے علم میں میں اس وقت بھی اللہ کا پیغمبر تھا بلکل ایسے یہ میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے یعنی آپ کو بتایا گیا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی جو حکومت ہے بلاخر رومن امپائر کو بھی سوپر سیٹ کر جائے گی یہ دکھایا گیا تو وہ کہتے ہیں پیدائش کے وقت یہ جو روشنی ظاہر ہوئی اس سے ملاد کی لائٹنگ ثابت ہوتی ہے سر یہ آٹھ تک ثابت نہیں ہوئی تھی آپ نے ثابت کی ہے اس سے کیسے ثابت ہوگی میرے بھائی تو نبیل اسلام پھر دیئے جلاتے ہوں گے اپنی پیدائش کی خوشی میں کوئی دکھائیں پھر رہے کہ ان کے پاس وہ رہ جاتا ہے شاہ عبداللہ مہدس دیلوی جی مدارج النبوہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تین جھنڈے دے کر بھیجا ہے ایک جھنڈا جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر ایک رسول اللہ کے گھار کے اوپر ایک بیت المقدس کے اوپر اوہ کانیاں نے پائی کوئی سند نہیں سب چوٹ ہے بلکہ میں کہتا ہوں سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ جس بندے نے یعنی اس قسم کے عقائد امت میں پھیلائے ہیں نا ان میں سے ایک جو ہے عبداللہ مہدس دیلوی ہے المتوفہ ٹین ففٹی ٹو ہی جنڈے ہیں اس کی کوئی حصل نہیں ہے کہا نہیں ہے جو مرضی لکھتے رہے اس کے بعد جو سب سے زیادہ ایک سوال ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ دیکھیں بار رو بیل اول کا دن ہے دو گھر ہیں ایک گھر میں حضور کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے دوسرے گھر میں جو وہ ٹی وی لگا ہوا ہے یا بچے جو ہیں وہ گیمیں کھیل رہے ہیں بار رو بیل اول کی چھوٹی کو سیلبریٹ کر رہے ہیں بتائیں کون آشکے رسول ہیں دونوں میں سے اب اگر آپ اس طریقے سے بنیاد بنائیں گے لوجک کی بنیاد پر منطق جو زیادہ ہمارے اہلی تشیع اور بریلوی ازراد لے کے چلتے ہیں تو پھر سر اس کی تو کوئی اینڈ نہیں ہوگی کل کو تو پھر ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ ایک طرف آدم علیہ السلام ہے جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا انکلوڈنگ جبریل علیہ السلام اور دوسری طرف ہمارے نبی علیہ السلام ہے تو ہم انہیں سجدہ نہ کریں لوجکلی تو کرنا چاہیے لیکن اب ادعود میں حدیث ہے سن ابن واجہ میں بھی ایک صحابی نے سجدہ کی آپ نے کہا سار اٹھاک کیا کر رہا ہے ان کا یا رسول اللہ ہیرہ نامی شہر میں گیا تھا وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو سجدہ کروں آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزروگے کیا میری قبر پر بھی سجدہ کروگے ان کا نہیں یا رسول اللہ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو اگر سجدہ میں جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے مقرر کیا ہے تو حضور نے تو نہیں یہ کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گے اکل والے ہیں انجھے ہی عمرہ گالیاں کہتے ہیں نا عشق کے چلے نمبر او عشق دے چلے یہ تھے بھی میرے ہے تمہارے گے اگو اللہ دے تمہارے جانگے ہاں اکل والے نصیحہ تو حاصل نہیں کرتے مگر اقل والے یہ آپ نے کون سا دین منا لی ہے تو اس طریقے سے چیزوں کو نہیں پریزنٹ کیا جا سکتا تو اس کی پھر میں ان کو فکی دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ دس محرم کا دن ہے ایک گھر میں مجلی سو رہی ہے لوگ چیخو بغار کر رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں اہلِ بیعت کے مسائب کو یاد کر کے رو رہے ہیں اور دوسرے گھر کے اندر ٹی وی چلا ہوا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آلہ حضرت کی کتاب رد الرافضہ رکھی ہوئی ہے جس میں شیعہ کو کافر ڈیکلیئر کیا گیا ہے ایک طرف اہلِ بیعت کے غم میں لوگ رو رہے ہیں یہ شیعہ کا گھر ہے یہ بریلویوں کا گھر ہے اب بتاؤ کہ آشکہ اہلِ بیعت کون ہے تو کہیں گے نہیں عشقہ اہلِ بیعت کا یہ تقاضہ نہیں ہے کہ اس طرح کی بیدات کی جائیں تو سر عشقہ رسول کا بھی یہ تقاضہ نہیں کہ اس طرح کی بیدات کی جائیں فقی کے بغیر انٹی وینم الزامی جواب کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی خود تو آپ بھی یہی سب کچھ کر رہے ہیں اہلِ بیعت کی محبت بھی مارے ایمان کا حصہ ہے صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق المستدرق لیلحاکم میں دو حدیث ہیں اگر کوئی شخص پوری زندگی مقامِ ابراہیم اور حجرِ اسود کے درمیان کعبے کے سامنے نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے لیکن اس حال میں اللہ کو ملے قیامت کے دن کے اس کے دل میں ہم اہلِ بیعت کا بغض ہوا تو اللہ اسے ضرور توزخ میں داخل کرے گا اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من اندار تو آجو پھر تم بھی عشقِ رسول کا اظہار کرو اس طریقے سے عشقِ اہلِ بیعت کا اظہار کرو پھر اس طریقے سے تو آپ کے لئے خود مسئبت کھڑی ہو جائے گی اور نہیں جی یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں منہ تو کہیں نہیں نا سر منہ تو بہت کچھ نہیں ہے جب یہ کہہ دیا کہ جو صحیح مسلم کی حدیث کہ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئی داخل کر دیے جائیں اور وہ بدتیں ہیں اور بدتیں گمرائیاں ہیں تو منہ تو ہو گیا پھر بھی اگر آپ کو سمجھ رہا ہے تو ہم آپ کو پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ عید کی اظان کہاں پر منہ کی گئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام عید کی اظان نہیں دیتے تھے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے منہ تو نہیں نہ کی اظان کوئی برا کام ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اظان کی آواز سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور جن لوگوں نے صرف عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو عید کے دن تو اظان لازمی ہونی چاہیے بلکہ دو ہونی چاہیے کہیں کہ نہیں نبیل اسلام نے نہیں کیا تو پھر ہم وہی سوال کریں گے کیا گناہ کا کام ہے کہ نہیں ہے تو سواب کا کام ہے لیکن نبیل اسلام نے تعلیم نہیں فرمایا تو سر بس یہی ہمارا جواب آپ کی ملاد کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں ہے آپ نے ملاد منانا ہے صحیح مسلم ٹو سیون فائف زیرو فیہی ولدت و فیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی آپ روزہ رکھ کر منڈے والے دن ہر ہفتے ہر ویک میں منڈے کا روزہ رکھ کر ملاد بنائیں جشن ملاد بھی بنائیں اور جشن قرآن